عادر کا اثر بول رہا ہے یہ کی جس دین پیدا ہے زمانہ شبیر کے نیک سنتے کا اثر بول رہا ہے سبحانہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد وآلہ تیبین التوہرین المعصومین المظلومین اما بدو فکت کالا سبحانہ تعالی فی اقلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم حالاتا علی الانسان ہین من الدہر لم یقن شیئن مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفت نمشاجن نبتلیہی فجعلناہ سمیئن بسیرا انا حدائلہ سبیلا اما شاکر و اما کافورا صدق اللہ علیہ العظیم سلوات بر محمد و احمد میرے محترم سامین سورہ مبارکہ دہردیاں تین نائتہ نال جرا سلسلہ گفتگو جاری سی آج میں اس گفتگو دے سلسلے میں کچھ سمیٹنا چاہنا ارشاد رب و رزد ہے انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے جب اس کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا پھر خالق فرماندن ہم نے اس کو پانی کے ایک کترے سے پیدا کر دیا دیکھنے والا بھی بنا دیا اور سننے والا بھی بنا دیا پھر خالق فرماندن انہا حدائنہ سبیلہ ہم نے اس کے سامنے ہدایت کا ایک راستہ رکھ دیا امہ شاکروں و امہ کافورہ ہم اس کو آزمار رہے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے شکر کرنے والا بنتا ہے یا کفر کرنے والا بنتا ہے پیر محترم سامین تو سا بہت اچھے طریقے نال انہوں سماعت فرمایا کہ میں راستہ اور رہبر ہدایت اور حادی قرآن میں نظریہ ہدایت یہ میں کوشش کیتی ہے کہ اس اشری بچ قرآن بچوں نظریہ ہدایت پیش کیتا جائے کہ ہدایت کیا ہے اور حادی دے اور صاف کیا ہے کل تک دی جڑی گفتگو سی ادھے بچ میں ارز کیتا کہ جتے حادی بچ کچھ کوالٹیز ہونے چاہیے دیانے حادیت لائن والے بچ بھی کچھ کوالٹیز ہونے چاہیے اور ادھے واسطے متقی ہونا بلا ضروری ہے اور متقی اللہ دی شعر دی اللہ دی انشانیاں دی تعظیم کرنے والا دلی متقی میں نے انتہائی ذنی تقبید ہوئی یعنی سکون قلب دا باعث ہویا کہ آج یہ چکوال دیکھ میرے دوست تشریف لے آئے صبح انہوں نے میرے ملاقات کیتی اور میں نے بڑا اچھا لگا بہرحال کہ انہوں نے فرمایا کہ پچھلہ عشرہ تسا پڑھے سی تو انہوں یاد ہوئے گا رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت وہ پچھلہ عشرہ انہوں نے سارا الحمدللہ تشریف فرما نے ملاقات کیتے ہیں میں نے بہت اچھا لگا کہ الحمدللہ اگر پیغام جا رہے ہیں پہنچ رہے ہیں تیدا مطلب فضول اسی وقت زیادہ نہیں کر رہے ہیں الحمدللہ وہ میں نے ملاقات کیتی کہ انہوں نے صریحن بلکل انہوں نے فرمایا کہ میرے یعنی جنی زندگی ہے وہ دیچ تبدیلی آگئی ہے یعنی پچھلے عشرہ تو بعد انہوں نے کہ ابھی میرے اصل عظیب مسلمان لیکن قرآن اور مصطفیٰ دی جیڑی اہمیت میرے ذہن چاہے قرآن اور سرکار مصطفیٰ دی کیونکہ میں پچھلے عشرہ کوشش کی تھی کہ دسیا جائے کہ مرکزی حصیت دین سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کوئی پتہ لگ دا ہے بطول کونے انہوں نے کوئی پتہ لگ دا ہے حیدر کون نے انہوں نے کوئی پتہ لگ دا ہے کہ نوجوانہ آنے جنت دے سردار کون نے انہوں نے مرکزی حصیت سرکار دوالوں دی جیڑا میں نے احساس یہ نہیں ہوئے تو پچھلے عشر تو میں بہت متاثر اور پھر قرآن پاز بڑی لغبت میں رہی ہوگی کہ قرآن ایسے ایسے یعنی مسائل نحل کرتا ہے اور ایسی ایسی ہدایت دے بچوئے دے پھول کھل دے اسی کیوں پچھے ہیں اس قرآن تو میں نے بڑا اچھا لگا ہے اور الحمدللہ یقیناً اس سال میں جیڑا پیغام ساٹھا جا رہا ہے کہ ایسا ہادی دے اور صاف بیان کیتے ہیں کم اس کم کچھ نہ ہویا کچھ نہ ہویا جیڑا ساڑھا مخالف ہے وہ سوچلتے مجبور ہو جائے گا کہ انہ بچ کوئی عیب ہو سکتے ہیں انہ تے ہادی ہیں اس کو یاد نہیں یعنی ساڑھے بچ دے کوئی کمی ہو سکتی ہے لیکن الحمدللہ ساڑھے ہادیاں بچ کوئی کمی نہیں ہو سکتی قرآن دے مطابق میرے مطلع سامین آج میں قرآن بچوں ہے جو ہدایت ہے سلسلہ آج بھی کل بھی نشاء اللہ ہوئے گا کل میں بالکل اختتامی مراحل جب اوفت کروں گا آج میں کوشش کروں گا کہ میں دس ہاں کہ اللہ پاک ہدایت دینا چاندے نہیں کوئی شکو شبہ نہیں ہدایت دینا راستہ بھی رکھیا راستہ تے رہنما بھی رکھیا ہدایت دا راستہ بھی رکھیا اتحادی بھی رکھیا راستے دے سارے عصاف بھی بیان کی تے حادی دے عصاف بھی بیان کی تے لیکن کل میں ارز کیتی سی کہ پھر کچھ نہ کچھ کوالیٹی ہدایت حاصل کرنے والے بچ بھی ہونے چاہیے دی کیوں متقی ہوئے کہ صدی تازیم کرے کہ صدایت رام کرے تاکہ انہوں ہدایت آ جائے آج میں ارز کرنا چاہنا کہ اللہ پاک نے اس قرآن ایسے لوگان دی نشان دے کیتی ہے جنہوں اللہ ہدایت کرنا ہی نہیں چانتا وہ نشان دی اس واسدہ نہیں کیتی کہ بندے ہدایت نہ لیں اللہ فرمان دا کسے انہوں نے شامل نہ ہونا جنہوں نے متعلق میرا ہی پروگرام کوئی نہیں میرا ہی پروگرام کوئی نہیں کہ اے ہدایت تے ہون ادھا مطلب انتہائی غصہ اللہ نو نہ لوگا تے اللہ نہ کرے کوئی دیچ مسلمان شامل ہو جائے ورنہ فیرون جیسے دی طرف اللہ موسیٰ نو پیج دے کہ انواق ہدایت تے آ جائیں نمرود جیسے دی طرف ابراہیم علیہ السلام نو پیج دے انواق ہدایت تے آ جائیں ابو جیل جیسے بدبخت والمصطفیٰ نو پیج دے تے فرماندہ انواق ہدایت تے آ جائیں ادھا مطلب یہ نہیں کہ انہوں ہدایت نہیں آئی انہوں نہیں آسر کیتی تے بکری گالے ویسے اللہ نے پیجے حادی ضرور نہیں ایسے ہاں بندیاں دی نشان دی قرآن نے کیتی ہے اللہ فرماندہ ہے میں انہوں ہدایت دیاں گئی نہیں یہ ہدایت دیاں گئی نہیں کیونکہ میں انہوں نے متوفیق نہیں دینی کنہ تنگ کیتا ہے انہ اللہ نو کنہ تنگ کیتا ہے انہوں نے کریم نو اور رحیم نو کہ اللہ فرماندہ ہے کہ میں میں یہ دی مثال ایک دینا ہوں نا جس طرح بچے نو سکول دے ایک بچے دے متعلق والدین نو ساد کے تیچر آنکھے بے پائی جی اے وقت ضائع نہ کرو انہوں لے جو انہوں کے تک کام شام تپاؤ اے پڑن جو گا نہیں وہاں دنے اسی بھی کوشش کرنے ہیں تسی بھی کوشش کرو ٹوشن رکھنے ہیں ٹیوٹر رکھنے ہیں تسی بھی کو میرے بانی کرو چلو جی پڑ جائے وہاں دا بیخ لوں بیسے میں بیخ لے تو ساں چیک کرنا ہے تو ہور سالس آیا کر لو بہت اچھی گا لے پہ انہوں کام سکھا لو اے کو کام شام کرے اے پڑن جو گا نہیں اے بچہ کسے کار پیدا ہوئے ہیں انہوں کے سکول چھڑے ہیں تیچر انہوں پتہ لگ گئے ہیں کہ اے اے نی جو گا نہیں جنہیں بنائے ہی آپ نے بہت شکریہ جس اللہ نے بندے خلق ہی آپ گیتے نے تو فرماندہ انہ خلق نل انسان ہم نے انسان کو پانی کترے سے پیدا کر دیا اللہ نے سارے خلق اتنے سانو تھے اللہ نے دیتے ہیں انہیں جو بیٹے جنی مخلوق ہے اللہ نے سانو بیٹے دیتے ہیں باپ دے ذریعے ایسا لیکن اللہ نے تھے بنائے ہی آپ نے جیڑا ہی دے منٹیریل تو واقف ہے جیڑا خام план ہے وہ ہمیں یہاں بھی بنائے جیڑا خام منٹیریل جیدے تو بنائے وہ ہمیں یہاں بھی بنائے اللہ سانو چنگی طرح اندروں بھاروں جاند ہے میرا خیال ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی مسلمان انہا بندیاں چاہی شامل ہو جائے جنہاں دے متعلق اللہ اکھے اے تُو ترجا تُو انہیں جوگات تُو حدایت دے قابل ہی نہیں اوہ میں آیت مجیدہ جناب دے سامنے پڑھ رہے ہیں اللہ نہ کرے کہ اسی انہاں چاہی شامل ہوئیے اور گریز کرنا انتہائی اختیان رکھنا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ ایسے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ سب تو پہلے آمن تو بلہ ہے بل ملائکہ تے بہ کتبہ ہی برو سولہ ہی ساری اگرنا بات جنے سب تو پہلے تے اللہ تے ایمان ہے اکرار بندہ کردہ ہے میں اللہ پر ایمان لہے رسول اللہ دے شہادت دے بندہ آندہ حضرت علی دی بلائے دی گواہ ہی دن تو بھی پہلے آندہ اشادوان لا الہ اللہ اللہ فرمان دے کہ وہ جو لوگ ہیں جو منونہ یہ کیسے لوگ ہیں جو نہیں ایمان لاتے میں تجھ پہ نہیں لاتے فرمائے جو مجھ پہ نہیں نہ لاتے ان کی طرف تو میں حادی بھیجتا ہوں بہت شکریہ بڑی باریکی نہ سننا جو مجھ پر ایمان نہیں لاتے ان کی طرف میں نبی بھیجتا ہوں رسول بھیجتا ہوں اپنے پیام پر بھیجتا ہوں حادی بھیجتا ہوں کہ ان کی طرف جو مجھ پہ ایمان نہیں لاتے وہ میرے حادی جا کے بتاتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو ایمان کے قابل ہے جو ماننے کے قابل ہے مبود بھی وہی ہے مسجود بھی وہی ہے وہ میرے حادی بھیجتا ہوں میں جو مجھ پر ایمان نہیں لاتے یہ دا مطلب ہے کچھ نہ کچھ او بھی خوش قسمت نے جو اللہ تے ایمان نہیں لے ہوں دے او نہ ولوی اللہ کوئی نہ کوئی حادی پھیج دے میں کہ ایک قوم ہے جنہوں حادی پھیج کے بھی تو راضی نہیں ایک قوم ہے جنہوں حدایت دے کے ہی راضی نہیں اللہ فرما دائے ان اللہ سینہ لاجو منونا بی آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے سبحان اللہ یہ اللہ کی بات نہیں اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے آیت پوری سننا وہ یہ نہ کہ ادنی آیتوں پڑھ دے لیں اللہ فرما دائے لا یو منونا سورہ مبارکہ نحل جی چودوہ پارہ جی آیت مجیدہ نہ نمبر میرے کو جناب ایک سو چار جی ایک سو چار نمبر آیت سورہ مبارکہ نحل چودوہ پارہ شکریہ بھابا جی خالد فرما دائے لا یو منونا بے آیات اللہ جو لوگ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے لا یہدیم اللہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دے ہاں اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا نہیں دے گا اور ولہم عذاب ان علیم ان کے لیے تو بڑا دردناک عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے جدہ باستہ روٹی رکھی ہوئے انہوں اڑی کی دے پھر تیرے واسطے پڑھائی یہ آگے کھاؤ اللہ فرما دا میں انہوں نے باستہ عذاب علیم تیار کر کے رکھے ہیں وہ عذاب کی نے پودھنا ہے یہ اے ہی نہ آئے اے نہ غصہ اے نہ غصہ میں کہا اللہ جو تجھ کو نہیں مانتے ان پر تُو اتنا غصہ نہیں کرتا جو تیری نشانیوں کو نہیں مانتے ہائے ہائے ان پر تُو اتنا غصہ کیوں کرتا ہے اللہ فرما آہ سبحانہ اللہ یقیناً اللہ فرما انگے یہ دھوکہ باز ہیں یہ جو کہتے ہیں نا ہم تجھے مانتے ہیں تجھے مانتے ہیں میں تو سامنے ہی نہیں آتا یہ جو کہتے ہیں نا میں تمہیں مانتا ہوں میں تمہیں مانتا ہوں یہ مجھے ماننے والے فراد کر سکتے ہیں دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں ہم مانتے ہیں ہم مانتے ہیں کوئی ثبوت ہی نہیں موں سے ہی کہنا ہے نا ہم مانتے ہیں ہم مانتے ہیں ثبوت کیا ہے اللہ فرماتا ہے میں ثبوت مانتا ہوں زبانی کلامی نہیں مانتا ثبوت کیسے مانتا ہوں اللہ فرماتا ہے میں سامنے نہ آیا تھا نہ آتا ہوں نہ آؤں گا سامنے میں نشانیاں بھیجوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سامنے میں نشانیاں بھیجوں گا جو نشانی کا ہی منکر ہے اگر وہ کہتا ہے نہ میں تجھے مانتا ہوں بکواس کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے وہ بندہ جو کہتا ہے میں تجھے مانتا ہوں اگر مانتا ہے تو میری نشانی کو مان میں انہوں واضح کرنے واسطے بالک بندیاں نہ لگل کرنے گا نہ بالک بچیاں بعد اچھ پریکٹس ہو جائے گی پریکٹس میک سے من پرفیکٹ اے بچہ بیٹ ہے تو وہ وہٹ pamię بنے جنہیں وہٹ بنے نے بالگ نے وہ جان دے نے کہ وہٹ جنو دینا اندہ ہے وہ سامنے نہیں ہوں دا نشان اندہے سامنے بھائی جنھوں وہٹ دینا ہے وہ بندہ سامنے نہیں ہوں دا وہ کینئی دیت جیڑا بندہ تو وہڈے کو لہو ووٹ لینے چاہاںڈا ہے تو وہڈے ووٹ آتے منتہب ہونا چاہاںڈا ہے اور اسلام آباد بھی ہو سکتا ہے لاہور بھی ہو سکتا ہے بیلت پیپر تے نشانی ہوں دیا بیلت پیپر تھے نشانی ہوں دیا اور تو انہوں پہٹا ہے وہ نشانی ہوں دے کے ایک پردہ لیا ہوں دا چھوٹا جہا جھرے گوٹ پاندے ہیں وہ ازرا بولن وہ پردے دے اندر جا کے بندہ ہوتے سامنے لانا چاہاêm دے اندر جا کے خفیہ تے کہ مور لادے وہ دی نشانی تے لاؤ جھرے تے پسان دے بھئی اندر کینی ڈیٹھ نہیں کھلوتا ہوں دا کہ بندہ ہوتے موہر لائے وہ اندر کوئی نہیں اندر نشانی ہیں ویسے نشانی تے موہر لائی ہوئے تو وہ اصل نوٹر جاند بہت شکریہ نشانی تے موہر لائی ہوئے تو وہ اصل تر جاند ہے اور شام نو گنتی ہوں دی ہے گنتی کینی ڈیٹھ دی نہیں ہوں دی بہت شکریہ اندر کینی پسند تونھوں گانی ڈیٹھ farther پسند کانی ڈیٹھے موہر تونسانی تے موہر لائی انہیں سامنے نہیں ہوں انہیں سامنے نہیں ہوں اس اپنے نشانی پیچھنے بلاولو نے ساں بوٹ دینا ہے تو تیر تا نشان آئے گا سامنے اگر نون لیگ نو دینا ہے تو شیر تا نشان آئے گا نسام اگر تساہ عمران خان ساکھوں دینا تو بلے دا نشان آئی عمران بلہ نہیں نواز شریف شہر نہیں بلہ دیو بندیو تیر ہے بلاول تا نہیں نا تیر بلاول تیر ہے نہیں اوہ دی نشانی ہے این نہیں مطلب جی بلاول آئی ہے تیر آئی ہے نواز شریف آئی ہے شہر عمران آئی ہے اور بلہ آئی ہے نشانی آئی ہے اللہ آئی ہے مولا تا نتزاہی خیر دے کوئی نشانی کو اللہ نہ سمجھے اللہ اللہ مولا تا رسول اللہ نرے رسول اللہ نرے رسول اللہ نرے آئی ہے یا بے اللہ بے یہدی اللہ بے یہدی لہبیق یہدی لپیک یا حدیث لپیک یا حدیث اگر تُس آزمان ہے تے کسے ویلے عمران خان صاحب دا جڑا ہم دردیں بہت زیادہ وہ آئے ہونتے ہونتے کھلوں کے آنکھیں اب باپ کے سامنے بلہ خطاب کرنے لگا بیسے میں گئنے کر رہا اگر کوئی بندہ بہت اچھا انہوں نے محب ہوئے اور برا ورکر ہوئے تو وہ آکے حضرات اب آپ کے سامنے بلہ خطاب کرے گا میرا خیال ہے وہ دا کرتا کھچکے نیڑے کرنے جو انہوں نے عمران خان صاحب آکھن گیا اور بڑیا میرے سجنہ میں بلہ نہیں بلہ میری نشانی ہے تو جب بلاول صاحب آئے انہوں نے زرزرداری صاحب دے کوئی پیپرز پارٹی دا بندہ آکے اب آپ کے سامنے تیر صاحب خطاب کریں گے وہ آکھن گے اوہ میں تیر نہیں اوہ میری نشانی تیر ہے بلاول نو تیر نہیں اکھنا غصہ کرے گا وہ آکھے گا میں تیر نہیں میری نشانی تیر ہے اور عمران نو بلہ نہ اکھنا برنہ غصہ کرے گا وہ آکھے گا میں بلہ نہیں اوہ میری نشانی بلہ ہے خدا دانا جے علی نو اللہ نہ اکھنا ورنالیہ کہے گا میں اللہ نہیں اللہ کی نشانی ہوں مہربانی کمنا بہت شکریہ مولا تو ہمیں جزائے خیر دے رہے یہ دا مطلب ہے مور لگ دیئے نشانی تھے واہ بچے لو سمجھا گئے بچے دا جب ووٹ نہیں بنیا تو سمجھا گئی ہون جیڑا ووٹ بنے آڑا نانا سمجھا میرا خیال ہے انہوں کوئی نہ کوئی خیال ہونا چاہید ہے کہ بچے دا ووٹ بھی کوئی نہیں انہوں سمجھا گئی اندازہ لاؤ تو سی بچے نے نارا مارے آمنوں بڑی اندروں آج کالے خوشی تا لفظ استعمال نہیں مہرمہ چھو سکتا یعنی ذینی تقویت ہوئی من ذینی تقویت ہوئی بچے انہوں سمجھا گئی ہے کہ اندر نشانی ہے جیڑا بندہ بیلٹ پیپر میں چھڑ کے اوہ آکھے جناب میں مور انہوں نے مو تو لانی جن میں بہت دینے وہ سینے تو لانی ہے میں نہیں نشانیتے مورลان Langда فون کروکتہ لے فون کروکتہ لے انہوں فون کیتا ان کے حقے کہ کتے بولدے میں چکوڑا لGM Which دیکھ کر لو کراد ہاں بھائی میں جنابی علی تو اڈا محبا میں توانو ووٹ دینا چاہنا میں تو اڈا نار لانا تو اڈا فرکر رہا تو اڈا ووٹ بناتا بھی لیکن میں نشانی تا نہیں جے مور لانی میں تو اڈا اتے لانی ایتھ تو اڈا سینے تے مور لیا کے لانی ہے میں توانو ایتھ اوہ آکھے گا میری گر سنن یہ جناب کر آخر کوئی کانون انہوں ہی ہوتا ہے نا بہت شکریہ تو میرا بڑا سجن ہے تو بہت اچھا بندہ ہیں تو میرا اپنہ بندہ ہے تو میرا اپنہ رہو نا تو نشانی تلا دے ووٹ میں نو آجیے گا وہ اکی نہیں جی نہیں نشانی نو میں کی سمجھنا نشانی نو میں کی سمجھنا میرا خیالے کیانی ڈیٹ را گے گا تو نشانی نو کوئی نہیں سمجھ دا تو میں تینوں کوئی نہیں سمجھ کمال یار سار اٹھاؤ میرے نا یہ دا مطلب ہے جیڑا تو میں نو لبنے تے نشانی تے مور میں ہی لندہ اے نشانی دیا منکرہ تیرا ووٹ میں نو چاہی دائی نہیں ہونے پتہ لگ گئی نشانی نے منکرنو اللہ حدایت کے انہیں دیں مانا پہنے جزائے خیر عطا فرمائے اینہ شکریہ اللہ اللہ یارس یارس ہیدریہ بہت شکریہ مولتون جزائے خیر عطا فرمائے اللہ محمد میرے مہترم سامین یہ دا مطلب ہے نشانی دی کنی اہمیتیں نشانی دی کنی اہمیتیں تو انہوں پتہ ہے انہیں نشانیاں دی وجہ تو لڑائی بھی ہو پین دی نشان دی وجہ تو کینیڈیٹ کاربائٹ ہے کینیڈیٹ کاربائٹ ہے وہ جلہ نشانی دیں گارہ سوڑ جن دیں گارہ یا تیر سوڑ جن دیں کارہ انہوں اندر تکلیف نشانی دیں نہیں ملتاً object جزائے خیر عطا فرمائے اے شتیار دی کسے انہوں کی تکلیف ہیں اشتیار دی تیر دی یا شیر دی یا جڑا بھی کو نشان ہے اہمیترابن دہ رات انہوں سر گیرے آ کے اٹھے سوڑ جن دیں یا تیل سوڑ جند ہے وہ اشتہار خراب کر جند ہے اشتہار ادھنا بولتا ہے اشتہار ادھنا کجاند ہے اشتہار راچ رکاوٹ ہے نہیں مطلب اشتہار نے راک کیا ہے نہیں غصہ ادھنا اصلتے تائہائے غصہ ادھنا اصلتے ماردہ و نشانیان ماردہ و نشانیان اصلتے لبدا نہیں اصلتے غصہ لوگ دشمن نشانیات کر دینے ان پتہ نے کہای نبی نربندہ کے اُلڑے نے علی نربندہ کے اُلڑے نے حسن نرب کے اُلڑے نے حسین نرب کے اُلڑے رضا یا سارت الہسین 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 اسلام آباد پتہ لگتا ہے کہ ساڑے اشتہاراں تے ہونا مٹی ماری ساڑے اشتہاراں تے ہونا تیل سٹے ہیں ویسے انہوں پتہ لگ جانتا ہے کہ کنے سٹے ہیں انہوں پتہ لگ جانتا ہے میرے دشمنہ سٹے ہیں استہار خراب ہوئے نا چھکوان انہوں سلام آباد کو ساڑ گئے ہیں کیوں گسا چڑے ہیں میری نشانی میری نشانی یہ دہ مطلب ہے نشانی کا دشمن ہی اصال کا دشمن ہوتا ہے کمالے کمالے نشانی کا دشمن ہی اصال کا دشمن ہوتا ہے جو نشانی کی بدتحضیبی بدتحریمی بدنجمی نشانی کے ساتھ کرتا ہے اصل اس پہ کبھی راضی نہیں ہوتا جو آل محمد سے لڑتے ہیں اللہ ان پر راضی نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ نبی نے غدیر میں من کن تو مولا کا اعلان کر کے نشانی دکھا کے اس کے بعد دعا کی تھی اللہ اس سے محبت رکھ جو آلی سے محبت رکھے اس سے دشمنی کار جو آلی سے دشمنی کار بھائی بہت شکریہ محول مولا کو جزا دی بہت مہربان جی بسم یو آلی یو آلی ی شکریہ حلیی کے فرسپے جس شخص کا نبادہ ہے اور حلییے مان کا اثر جادہ ہے حبز سنبرت اور حلم ہے زادے کی بریادی قسم حلیٓ کے بقت کے وہ حراء حلій اللہ حلیف لڑوازے کی تھی مسالہ میں فضول نہیں سنبھے لیندہ ہون میں قرآن چوازے کن چونکہ ساڑھا موضوع ہے قرآن میں نظریہ ہدایت ایک انسان اکمل گزرے ہے تو اڈیس زین چوہیں آجند ہے بعد اچھ میں تسنا وہ عدی آیت میں پہلے نہیں پڑھ رہا ایک ترتیب میں سمجھانے واسطہ ارز کر رہے ہیں اسنا ٹیچر کر لیں دیں ٹیچر کر رہے ہیں ٹیچر رہے چکا ہوں اللہ فرمان دے میں تمہارے سامنے مٹی کا ایک پرندہ بناوں گا میرے خیال ہے انسان تو اڈیس زین چاہ گیا حادی تو اڈیس زین چاہ گیا یقین نہ گیا حضرت عیسی صلی اللہ فرمان دے میں خلق کروں گا میں بناوں گا بھی میں مٹی پکڑوں گا بھی میں اور دونوں ہاتھوں سے ایک پرندہ بناوں گا وہ پرندہ ہوگا نہیں وہ تو مٹی کا ہوگا ایک کھلا ہونا سا پھر فن فففی ہی اس میں میں پھونک ماروں گا جب پھونک ماروں گا فا یکون تیران تو وہ پرندہ بڑھنے اڈنے لگے گئے ٹھیک اچھا پھر فرما دیں وہ ابریل اکمہا جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوگا اس کو ٹھیک میں کروں ماں کے پیٹ سے اندھا آیا ہے اندھا کرے گا اللہ ٹھیک کروں گا میں مٹی کو مٹی بناتا ہے اللہ فونک مار کے اڑاؤں گا میں میں نہ ہوئے تو میں مجرم متقلم نہ ہوئے سیگا تو میں مجرم میں اخلو کو خلق کروں گا میں خلق کروں گا میں بناوں گا بھی میں اس میں فونک بھی ماروں گا میں وہ اڑنے لگا گا پرندہ بن کے پھر مادرزاد نابینے کو بینا کروں گا میں پھر فرما دن وال عبرہ ساہ اور برس والے پر نظر کروں گا اس کا برس کا مرض ختم ہو جائے گا اس کا وہ مرض ہی جاتا رہے گا وہ چھوڑو یار شفاہ کو چھوڑو وہ اوہی الموتہ میں تو مردہ بھی زندہ کر دوں مردہ مٹی کو مردہ مٹی کو زندگی دوں گا میں نابینے کو بیناد بنائی دوں گا میں اور کوڑی کو شفاہ دوں گا میں اور مردے کو زندہ کروں گا میں وہ بندے یا کرنے کے پھر اللہ تو ہی ہے وہ نہ کہا تو سی میری پوری گھالتیں سن لو وہ نہ کیا سا کوئی نہیں سننی وہ نہ کہا میری گھر سن لو میری گھر سن لو نہ پوری وہ نہ کہ سنا وہ نہ فرمائے جو کچھ کرتا ہوں نہ بے اذن اللہ ایک اللہ ہے میں اس کی اجازت سے کرتا ہوں ہے تو تو مردے بھی زندہ کرتا ہے پھر تو اللہ نہیں نہیں تو تو کیا ہے دسنا پرندے اڑا دیتا ہے بنا کے اس میں جان ڈال دیتا ہے تو اللہ نہیں فرمائے نہیں تو کیا ہے فرمائے بتاتا ہوں مادر ذات نبی نے کو ٹھیک کرتا ہے تو تو اللہ نہیں فرمائے نہیں تو پھر تو کیا ہے ہے قرآن اللہ فرمائے دا انہی قد جیتکم بی آیاتن من ربکم عیسائن کو بتا میں رب نہیں رب کی نشانی ہوں مادر ذات نبی بی آیاتن من ربکم ایدہ مطلب ہے آپ نے نشانی کے اختیارات سن لیے میرا مطرم مجموعہ آپ نے نشانی کے اختیارات سن لیے اپنی نشانیوں کو اللہ اختیار دیتا ہے اپنی نشانیوں کو اللہ اختیار دیتا ہے دیتا ہے بولو بولو دیتا ہے دیتا ہے کسی کو اعتراض تو نہیں عیسیٰ کے مردہ زندے کرنے پر کسی کو شاک تو نہیں نبی نے کو ٹھیک کرنے پر شاک تو نہیں اللہ بھی نہیں ہے کیا اللہ کی نشانی ہاتھ تو ہوگی بھئی وہ اللہ کی اس نشانی پر شک نہیں کرتا چونکہ اللہ کی نشانی ہے سوار میرا بڑھتا ہے تو ہڑی توجہ بہت ہوگی اب میں اس زمانے کو قرآن ہاتھ میں لے کے پوچھتا ہوں زمانہ بھی قرآن ادھر سے پکڑے اور بتائے جب عیسیٰ جیسی نشانی میں اور اس کے اختیارات میں آپ کو کوئی شک نہیں جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے اور وہ محمد کا بیٹا ہے شاہ امام منتظر اللہ کا بیٹا ہے شاہ امام منتظر اللہ کا بیٹا ہے شاہ امام منتظر اللہ کا بیٹا ہے اللہ کا بیٹا ہے وہ جو اس مریم کے بیٹے کے اختیارات پر شک کرے اسے ہدایت نہیں آتی اور مہدی تو بطول کا بیٹا ہے آئے ظالم زمانہ تجھے مریم کے بیٹے پر شک نہیں پڑھتا بطول کے بیٹوں پر شک کرنے والوں کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے وہ جو مریم کے بیٹے پر شک کرے اسے ہدایت نہیں آتی فاطمہ کے بیٹے پر شک کرنے والے کو ہدایت کیسے مردانو جزا دے بیر بانی کون ہیں یہ لوگ محمد سلیلہ محمد و آل محمد میں کہا اللہ تینوینا لوگاں تے گصہ کیوں چڑ گیا کہ تُو ہدایت دینے ہی نہیں چند خارج کے کائنات نے سورہ مبارکہ آل عمران آیتہ نمبر چھاسی پڑھ رہے ہیں خارج کے کائنات فرما دیں اس قوم کو اللہ کیسے ہدایت کرے چلو اے کی بڑھیں آجی یہ تے ٹیچر صادقے کردیاں وہ اندھے نے میں تے پڑھانا یہ ہی نہیں پڑھتا میں تے کی کرا میں تے یہ جڑا بے بس ہو جائے وہ اندھا میں کی کرا جڑا بے بس ہو جائے وہ اندھا میں کی کرا اللہ بے بس ہو ہی نہیں سکتا وہ علا کل شیعن کا دیر ہے کائنات دا واحد مالک حاکم تے بادشاہ میں حیران ہو گیا انہا بندیاں دے متعلق انہا بت بختان دے متعلق اللہ کہہ رہے ہیں کیفہ کیفہ یہدی اللہ قومن اس قوم کو اللہ کیسے ہدایت کرے جنہ دے متعلق اللہ نعوذ باللہ پریشان ہے اندھا میں کی کر سکنا اللہ پہ فرمند ہے میں انہا دا کی کروں میں کیا اللہ فیران ہم دے متعلق تونیا کیا میں عیدہ کی کروں وہ دے موسیٰ نو پریش دیتا نمرود دے متعلق نیا کیا عیدہ میں کی کروں وہ دے ابراہیم اللہ السلام نو پریش دیتا ابو جیل دے متعلق تونیا کیا میں عیدہ کی کروں تو مصطفیٰ نو پریش دیتا انہا ملوی کسے نو پریش فرمایل نہیں کی کروں انہا دا میں کون لطفہ ہے جو میں نے اس پنجابی تھا ان عدم ہیں کی کروں میں کہا اللہ ایک اور نے کافر نے فرمایا نہیں مشرق نے فرمایا نہیں یہ کون ہیں اللہ فرمایا تھا کافر اپادا ایمان ہم اس قوم کو اللہ کیسے ہدایت کرے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی سبحان اللہ بہت شکریہ بڑا اچھا سمان فرمایا جی اس قوم کی اللہ کیسے ہدایت کرے کیوں کر ہدایت کرے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے یہ دہا مطلب ہے کافر اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق خطرناک کافر اتنا بدبخت نہیں جتنا منافق بدبخت ہے اور میں وہ ہور آیتیں مجیدہ پڑھ دیں یہ میں سورہ مبارکہ نساد ہی آیت پڑھ رہا ہوں مہربانی کر کے بڑی بھری کی نہ سننا دو بڑی لفظیں آمانو آئے گا ایک بڑی آمانو ایک بڑی آمینو آمانو آمینو بس تو ہاتھ وجہ رکھنا یا یوہ اللہ زینہ آمانو آمینو تھوڑے بندے پہنچے نے یا یوہ اللہ زینہ آمانو آمینو اے ایمانو ایمانو بھی لے ہو کیا بات ہے یار کیا بات ہے آخر نے بھائی شکریہ آخر نے چاہی دسیو کافروں ایمان لے ہو اور مشرکو ایمان لے ہو تیلا کی کہہ رہے ہیں یا یوہ اللہ زینہ آمانو اے ایمانو آمینو آئے آئے ایمان لے ہو کس پر باللہ اللہ پر ورسولی ہی اور اس کے رسول پر وکتاب اللہ نزل علی رسولی ہی اور اس کتاب پر ایمان لے ہو ایمان والوں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے کیسی تائیتیں اور کیسا ترجمیں اے ایمان والوں اللہ پر بھی ایمان لے ہو اس کے رسول پر بھی ایمان لے ہو قرآن پر بھی ایمان لے ہو حالانکہ ایمان والا بنتا ہی اس وقت ہے جب اللہ پر بھی ایمان لے آئے رسول پر بھی ایمان لے آئے اور قرآن پر بھی ایمان لے آئے یہ کیسے ایمان والے ہیں جن کو اللہ کہہ رہا ہے یا یوہ اللہ زینہ آمانو آمینو اوہ ایمان والوں ایمان بھی لے ہو جوے توانو تیمینو ممی ہوتھے بے جاؤں تو تو ہڑے بیچے تاکہ تس ہی غصہ نہ کر او تھے ممی بیچا تو ہی ٹھیک بندہ آکے آکے شیعہ ہو جو میں تو ہڑے نال بیٹھا میں بینا میں نہیں تو انہوں پہ آندا میں اتھے بیٹھا ای ٹھیک ہوندہ سید میربان بزرگ او آکے آندا شیعہ ہو جو ایدہ مطلب گل جاہتے وہ بندہ معمولی ہے جنہا گل پہ کردہ انہوں پتہ ہی کسے گلتہ نہیں تو جہے بندہ سیان ہے تو ٹھیک ہے تو پھر چھانو سوچنا پہ گا کہ کہیں یہ ہماری شیعہ پہ شاک تو نہیں کر کمال ہے یار کمال ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ایک بندہ آندا شیعہ ہو جو علی وآلہ جی حضرت علی نو مان جو ایدہ مطلب ہے اگر وہ کہہ رہا ہے علی وآلو علی کو مان جاؤ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم علی وآلے کہلاتے ہو ہو نہیں ہائے 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 بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ فرماندہ ہے یا ایوہ اللہ زینہ آمانو آمینو ایدہ مطلب ہے کچھ تھے جو مومن کہلواتے تھے ہائے ہائے مومن تھے میں کہہ اللہ ایک کڑھے لوگ ہیں گل پہ کرنا ہے سورہ مبارکہ نساء پڑھ نیجے جاکے خال کے کائنات فرماندہ ہے یہ وہ لوگ ہیں ان اللہ زینہ آمانو وہ ایمان لے آئے لے آئے اللہ پہ اندر لے آئے تو مہنگی کرو ان اللہ زینہ آمانو وہ ایمان لائے تھے سمہ کافر پھر کافر ہو گئے پھر اللہ فرمانہ سمہ آمانو پھر ایمان لے آئے پھر سمہ کافر پھر کافر ہو گئے پھر لے وہ تو اٹھے مومنوں پیدے ٹیم مومن پچھلے ٹیم کافر رات نو مومن سویر نو کافر کیسے اب بد بختا نربا پہ آسی مولا علی دا کیسے اب بد بختا نربا پہ آسی نبی کریم دا پچھلے ٹیم مومن سویر کافر سویر مومن تشام نو کافر اللہ فرمان دا فیر فرمایا فیر اینج کر کر کے نا کدھی مومن کدھی کافر کدھی مومن آیا کدھی کافر اللہ فرمان دا سمہ پھر سمہ مزداد کفر لم یکن اللہ لیگفیرہ لہم ولا لیہدیہم میں ایڈی چھتی سوڑا پہنڑا نہیں جدوئے نہ بار بار کدھی کفر چھے کدھی اسلام چھے کدھی کفر چھے کدھی اسلام چھے پھر وہ کفر میں اتنا بڑھ گئے کہ میں نے اعلان کر دیا کہ میں تمہیں ہدایت نہیں دیں آئے آئے میں تمہیں ہدایت لو جنبیلی انہوں میں نیڑک کر لیا ہے کافی آئیتہ نہ اچھا تمہیں گلد ہے اللہ فرمند ہے وَبَشْرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَزَابًا عَلِيمًا منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ تمہارے لیے بہت دردنات عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے اگر تُسی بھری کی نہ سوچو اُجڑی مچود میں پارے دی آیت پڑی سی اُدھے بچی کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا اللہ کدھرے انہوں کافی راند ہے کدھرے انہوں منافقان کافر بھی انہوں انہوں اند ہے منافق بھی انہوں انہوں اند ہے بڑا بد بخت تے ہو بندہ جیڑا نرا کافر نہیں نارو منافق بھی منافق بھی میں تو انہوں تاریخ جو ایک باپ بخان لگا سامنے کر کے اِس سورہ مبرکہ مائدہ دی محج پڑھ لگا آیت دی مشہورے کہ تُو ساں انشاءاللہ میرے نار شامل ہو جائے یا ایوہ الرسول بلگ ما اے میرے رسول آج تبلیغ کر دے آج وہ پیغام پہنچا دے کون سا پیغام ما انزلہ علیکہ من ربک جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی نازل ہو چکا نازل ہو چکا ہے وہ فیصلہ محفوظ ہے آج سنا دے کیا کہنے تو اڈے کیا کہنے جو فیصلہ میراج کی شب محفوظ ہوا تھا نا میراج کی شب نہیں نہیں میں انہوں بیان کر دینا اوہا الہا عبدی ہی ما اوہا میراج میں جبریل پیچھے تھا جو وہی لے کے آتا تھا جو وہی لے کے آتا تھا وہ میراج کے پردوں میں تھا ہی نہیں اتھے یا رحمان وہی کر رہا تھا یا عبد خاص سن رہا تھا اللہ فرمان دے اوہا الہا عبدی ہی ما اوہا ما ما اوہا اس ما نو سمجھو اللہ فرمان دے ہم نے وحی کی اپنے عبد کی طرف اس ما دا ترجمہ سنی شیعہ دیوبندی اہل حدیث نے ایک کی کی تا ہے ما اوہا جو کی کونی دوسروں سنے ما دا مانا جو میں تو انہوں کی بلا پڑا لے جاؤں تکانے چھ گل کراں نالتا بندہ آکھے کی گل ہو یہ جو یہ تینوں کی شکر ہے شکر ہے اے جو سمجھ گیا یا جو ما دا ترجمہ جو ما اوہا ہم نے وحی کینا اپنے بندے کی طرف ہم وحی میں جبریل کے محتاج نہیں جبریل کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا بابا جی شکریہ اور ہم نے وحی کی اپنے بندے کی طرف کی کی تیا فرمایا جے تینوں دس نہیں ہوں دی تیتی رازنو گھرندی لڑ گیری سی آسان تک جبریل انہی دس ہی تو کہوں نے کی وحی سی فرمایا ما اوہا جو کی جو کی کدیس مانو اچھا میرے نہ رو میں بچے تے اندر بھی اس دماغ جو پاک شاڑنا ہے ما دا مینے جو تے جو دا مینے ما ایار بیج ما تے اردو جو اوہا الہ اپ دی ہی ما اوہا ہم نے وحی کی اپنے بندے کی طرف ما اوہا ہر ہر نطفہ ما اوہا جو کی جبریل ہی پوچھے ہوئے گا کہ کی گانو یہ نبیہ کیا تو آجا جو ہوئی ہے تے نو کی اگو جبریل نہیں پوچھے ہوئے گا کیونکہ جبریل نو سمجھ آگے جی میں نو دس نہیں ہندی تے میں نو راج کیوں با جاندے چلو جی جو ہوئی ہے سانو کی جو نے کہتی ہے سانو کی پتہ جو 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 ذہن چھ رکھو قدید جو تو اٹھے ذہن چھ آگیا تے محیلس مکملے جب غدیر پہ نبی پہنچے وہی ماں کو اللہ نے دو رہا بلگ ماں وہ پہنچا جو آئے 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 بلگ ماں آئے 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 آئےہ آئے 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 پہنچا رہی کی اپنے عبد کی طرف ماہ جو کی جدو اللہ نے فرمایا بلگ ماہ انزلا علیکہ من ربک وہ پیغام پہنچا جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے تا میں کیا محفوظ فیصلہ سنا دے سنا دے فیصلہ محفوظ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ماہول ٹھیک نہیں ہوتا رہی نہیں فرمایا ماہول ٹھیک نہیں ہوتا جج فیصلہ محفوظ کر لیتا ہے دونوں پارٹیاں گھار آ جاتی ہیں اگر اس دن سنایا جاتا تو ہو سکتا ہے فساد ہو جاتا دنگا ہو جاتا بندے گئے اندھنے بڑے موڈ جی جج جندہ آج درجو فیصلہ ہو چکا ہے اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے مناسب موقع پر سنا دیا جائے گا حاج سے پڑا مناسب موقع کوئی نہیں تھا یعنی نبی کی حیات مبارکہ میں پہلا اور آخری بڑا اجتما تھا نبی کی حیات قیبہ ظاہری میں پہلا اور آخری سب سے پڑا جتما حاج کا تھا پہلا حاج بھی حضور کا وہی تھا آخری بھی وہی تھا پوری زندگی میں حضور کوئی تنا پڑا مسلمانوں کا مجمع نہیں ملا جب مل گیا مجمع فیصلہ تو محفوظ تھا صرف سنانا تھا ہون آج میں دس دینے کہ جاج فیصلہ محفوظ کیوں کر دیں خیر ہوئے تو اٹی بہت شکریہ بہت شکریہ صدقے جوان فیصلہ محفوظ کیوں کر دیں نوجوان سمجھ لیں وہ انہیں آج ہی سنا وہ نہیں سنندہ آج کیوں سنو اللہ جیسا جج نبی جیسے کائنات دے جج اب بکیدہ پینا لے توحید و رسالت توحید و رسالت کا مستر کا فیصلہ تھا کہ علی کو ولی بنا دیا جائے علی کو مولا بنا دیا جائے جب گدیر پہ پہنچے تو یہ نہیں کہا کہ جبریل کو پتہ ہی نہیں کہ وہ پیغام کیا ہے جبریل کو تو جو کا پتہ تھا جو بات وہاں ہوئی وہ بات آج پہنچا فیصلہ جج محفوظ کیوں کرتے ہیں اے لفظ نے فرمایا اگر یہ نانا فیصلہ سنایا تو کچھ بھی نہیں سنا ہے اچھا تو فیصلہ محفوظ کیوں کیا تھا کیوں جج کرتے ہیں وَلَّهُ يَاسِبُكَ مِنَ النَّاسِ آج سنا دے اللہ تجھے بچانے والا ہے ادھا مطلب فیصلے سے فیصلے سے کسی کو خطرہ تھا فیصلے سے کسی کو خطرہ تھا اور سنانے والے کو بھی کسی سے خطرہ تھا جب اللہ نے زمانت دے دی کہ میں تجھے محفوظ رکھوں گا میں تجھے لوگوں سے بچاؤں گا تُو اعلان کر دے ہاں آخر میں اللہ نے فرمایا میرا موضوع میرا موضوع اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ میرے حبیب تُو پیغام پہنچا میں محافظت کروں گا کافروں کو اللہ ہدایت نہیں کر نہیں نہیں بندے ہی میرے نال سارے وی پنجی نیاز ویل میں سمجھ دس آئیت نہیں محنت تو بعد سارا مجمع بول لے گا اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا غدیر میں تو کافر تھا ہی کوئی ریلی اے غدیر میں تو سارے مسلمان حادی تھے اے سارے حاجی تھے اس کا مطلب اللہ نے فیصلہ کر دیا جس کو بنائے تو چھینہ لگے وہ مسلمان نائیت علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق ستے اکران حقہ مدان مطایم نا آرہ پیغام پہنچان والے باستے اللہ فرمائے سی میں تری حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں پیغام پہنچا ضرور اسی پیغام میں ہدایت ہے وہ پیغام پہنچ گیا ولی بھی کائنات انہوں مل گیا حدایت انتظام بھی ہو گیا مگر اعلان ولایت علی دی اولاد انہوں بڑا مہنگا پہ اولاد حیدر کررار نے بدلے جنہیں سمجھ دسان کے نظام حدایت پیغمبر تے ختم ہو جائے گا انہا وکھے آئے سارا پہار علی تے علی دی اولاد چک گئی تے پھر بندیاں بدلے لینے دکھ ایک کسان کھا گیا اس دکھ نہ اسا روندے مر گئے سارے پہنے بھی اسا بھی روندے آئے اس دنیا تو باگا جی دور جانا دکھ ایک کھا گیا لوگو اگر تو دلویٹ حضرت علی دی کو دشمنی پہ گئی سی تے بدلے پتروں کو لینے سا آج بی بی زینب سلام اللہ 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 ہا دے ایک ویر دا تذکر علام حضرت جعفر تیار کھل بھی رہے علام حضرت حمزہ کھل بھی رہے علام حضرت علی حیدر کرر کھل بھی رہے علم دار دنیا تے بڑے بڑے گزرے نے پتہ نہیں ام بنین تے چان نے کنے علام پھڑے پوری دنیا تے جدو لفظ علم دار آئے گا صرف حضرت عباس دانا آئے گا پتہ نہیں کدے بڑے علم بردار دانا عباس سے بی بیاں نو پینا نو مان اندھے نے ہر پرا تے وکھرے وکھرے ایک پرا کپڑے بہت اچھے درزی کل سلوہ کے پاندہ ہوگے تے پینا دیئے کہ میرے کپڑے بھی سلوانے آپ ہی نجیت تو سلوانے تے درزی اندھا ٹھیک پتہ دوسرے پرا آئی اندھنے لیکن اندھے نہیں اے پرا میرا اے کم کر جنہ پرا سنار کل آن جان ہوگے وہ پرا انہیں وکھرا رکھیا ہوندہ وہ درزی والے انہیں ہندی میرے واسط بالیاں بنا دیں وہ اندھے ویر ترہ دوست دیں سنا تو اٹھو بنوا کے میں دیں جنہ پرا سفر صرف کار تے کردہ ہوگے ایک مرزا گلتی بھی چلا جنہ پیانا دی میں تیر نال نہیں جنہ کار تے جنہ یہ دہ مطلب ہر ویر تے مان پیانا دیں بکھرے بکھرے زہرہ دی تھی دیں سارے مان کر بلاج مک نو ویر گہ نو باری باری ہر ویر تے بی بی نے وکھرہ وین کی تے جمین دا بی بی دے احساسات نے اوہ بی بی نے وین کی تے بی بی نے اپنے احساسات تے کسے ویر دے زین چھڑن تو بادا کیا میرے پیو دے دروازے نو جندر آو چکے کسے تے کھینے میرے ویر دے اولاد رول گئی کسے ویر تے کہنے میرا ویڑا برباد ہو گئی کسے ویر تے کہنے میرا سفران دا سنگتی ٹر گئی ایک ویر بی بی دا نو چو ایسا اٹھا تو حالا جیدے اترن تو بی بی دا ویڑ بلکن وکھر آیا واہ ہجاب آہ بی بی مر عالم بکھنا آیا مولا تو جزا دے بھی میں قریب تو شروع کرنا وقت تھوڑا رہ گیا اے کربلا گیا نہیں بند کو میں گیا کربلا تو سی گیا بس 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 زوار زرا میرے نال تعاون کر جیدے نہیں گیا انہ وست دعا کر یہ کہ خالقہ جیدہ انتک نہیں نہ گیا وہ زندگی بڑا زندگی لمبی کر زندگی لمبی کر دے خجور دے صدقے نال زندگی ود جند رشتہ دارہ نو کھانا پہ جن رشتہ دارہ نو کھانا پہ جن زندگی ود جن دے مکی زندگی بڑ جن دے میں تو یقین لن پہ دے زندگی زندگی ختم ہوئی ہوئے رشتہ دارہ کھانا پہ جو یا دے کوئی تعاون کرو رشتہ دارہ انہو سیلا رہ میان دن ادھ زندگی ود دی سب تو معمولی چیز خجور تھلے ڈگ پہ بڑیا جن لوگ مفت کھان دے سان تھلے ڈگ اتار کے لوگ ویچ دے تغریب تھلے خجور تھے بدلے چیز زندگی بدانا لیا تین والی اسکر تھے آخری ساد آواز تھے مومنین کی زندگی یہ نہیں بتا کہ ایک کربلا دی زہرت تو بغیر دنیا نہ چھڑ کربلا جاؤ تو زوار مر نل تاون کرو حضرت ابا مسائند دا حضرت عباس تھا وڈے سامنے گیٹ پیچھے چھوٹے دروازے نکل دی حضرت عباس روزہ مبارک تھے ایک دروازے پیچھے جو نکلی تھے اگر بازار اس بازار درمیان ایک زیارت دو دو دکانہ بن گئی اس زیارت کبر کوئی نہیں لیکن بندے چومدے بیٹھے بیٹھے بی بی بچے چک چک ہاتھ لوا بزرگ چومدے اونگئے وہ ایک جگہ ہے وہ جگہ کری جتو حضرت عباس نے ذین چھڑ دیتی میں قریب تو شروع کیتی کیونکہ تیاری پڑھا بڑی لمبی تو فرم کوئی وقت نہ بچتا سات منٹ میرے مجلس مورت آن جزا دی آنس 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 آب آ آر آ جائے یا سیدی اے میرا سردار میرے تو ذین چھوٹ گئے تو لڑندہ حکم نہیں سی دیتا پانی میں پار لیا واپس آن تو پہلے حملہ کر دیتا نے لڑندہ حکم نہیں سی پانی لے کے آن حکم سی تو لوکا نے حملہ کی تا جو ذین چھڑی شبیر کوڑے تے بیٹھے نے حضرت بی بی زینب سلام اللہ اللہ نے پیچھے خیال رکھا پیچھے خیال رکھنا میرا سجاد بیمار پواما دیجائی خیال رکھنا عباس نے ذین چھڑ دیتی میں سمجھ نہیں آ رہی جدو امام دسے بی پی نو کہ عباس ذین چھڑ دیتی اے او دو بی پی نے حضرت امام حسین نو ٹور رہے ایک پرانے ذین چھڑ دیتی دو جنو ٹور چھڑے نو ترے حسن تو دہ رائے نو آ رہا حضرت امام حسین دا کوڑا اتھے آیا جتھے میں زیارت دسی اتھے لوگ کی چمدے ان کے جدہ اچھی زیارت بنی درمیان بزار دے کوئی زورہ نو یاد آگئی نہیں تی آجان دی اتھے آگئے امام دا کوڑا رکے ہے کوڑا رکے ہے تو امام نے تھپڑا دیتا تی نہیں تریا ایڑ لائی تریا وڑا چاہت بھیریا تریا کان کو مو کر کے چوکے فرماتے ہیں تنہوں پتہ نہ میں کرنا رہے گیا تردہ کیوں نہیں ہم میرے نانے تی 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 میرے بابا تی 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 اے تو ساڑھا پرانا واقف ہے تردہ کیوں نہیں ازاد دار کوڑے نے اپنا مو اپنی لتان تی تو باری اینج مار اینج جدہ امام نے تھلے دیکھ آتے اپاس دائک بازو نمیرہ کوڑے تی سنبھل نہیں سکے تھلے آئے زمین تو پراد آباد آئے پرامان آئے بیٹھے ہو پرامان دے ٹکڑے چھوڑنے آسان نہیں میرے مولا نے اباس علیہ سلام دا بازو اٹھایا عزی علام کیوں چھوڑنے آدھا علام بوسا کیوں دن یا گازی اباس علام دار لکھے پرے پنجے ان دا پنجے پنجے کیوں چھوڑنے آدھا مید سلام حضرت امام حسین علیہ سلام نے کی تو بازو اٹھایا آدھا بازو کلم ہوگئے آسی بازو اٹھایا پنجے درمیان چم کہ حسین فرما دن تن انجم مار آدھا بازو سینے ناللہ کے ٹرپ بازو جو خون جاری اگر پزار رہ جاؤ گے تک اور زیارت صدق جو آز 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 سوار تیری آواز دے سہار آواز میری کمر ٹوٹ گئی ہے مومنین کل جمع جملے اندیں رون واسطے ماتم واسطے کافی اندیں دا مطلب جو کچھ اسی پڑھ نیا اسی صرف دوران نیا در دور اندر بھی موجود دے انہ ماتم کر پتہ کیا کیا انہ فرمائے بازو چک تے زہر یا پیڑھا دیا چادرہ بچو کیونکہ صدقے جام آباد رو جی آباد رو شبیر پہنچے درمیان چہزر تب باز سان ایک کھولا دہرہ سی دور ایک وچ دہرہ گور ایک اندر چھوٹا دہرہ بلکل کلوز درمیان چہزر تب باز سان انہوں میں پوچھو کہ اتنا دہرہ اندے بندگی کرتے سا بہت بڑا دائرہ سی پہلا دائرہ شبیر کراس کیتے راب دو بازو ہیں جو پھڑے انہوں میرے مولا دے زمین کربلا مٹی اٹھا اٹھا کے آسمان دے سٹ دے سان گول دائرے بیچ رکس کر دے سان دانس پہ کر دے سان لڑی پہ بندے مار دے سان حضرت عباس نے قتل دی خوشی ہوئے مٹی اٹھا دے سان دو دانس پہ کر دے سان شبیر اونا کلو را لے کے گے بد اگر ایک چھوٹا دائرہ نظر آیا او کی کر دے سان او نیزے لہران دے سان ہتھانا جمپ مار مار کے آن دے سان تیرے پردے لکان بچائے گا تیرے خیم لکان صدق میں تاریخ دی روایت پہ پڑھ کوئی مضمون یا خیال نہ سمجھا تیسرا نوجوان دائرہ جتھے شبیر پہنچ اے اے اونا توڑی برداش چون بار میں پڑھن تو پہلا میں کیوں رو نہ کیوں کہ میرے زین شبیر بلکل گریب پہنچ ایک بلکل کلوز دائرہ سی جڑے عجی بھی یہ پاس نو مار رہ جا نیزہ مار تیر مار رہ پتر مار رہ شبیر نے ورما آئے ہوند دے نہ مار سیرچ کبند نے لیتے سیرچ گرز دا جڑ حضرت عباس دے تو انہوں پتے انج دست دینے کتاب انج اندی انج انج حضرت عباس علیہ السلام دا سر گرز دیوار انج ہو گیا انہیں مجبوری اس مسائب دے جملت میں نو ازدار ماتمی سید معاف کر دیں حضرت علی 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 ضرب لگی سی اور ضرب بھی اتنی شدید سی وزنی تلوار سی وزنی جیڑی اس ملاؤ انہیں کھلو کے اپنی مرزی امام دے سار چماری او جیڑا دو لخت حضرت علی دا سار بھی ہوئے جس گل تو میں رونے نہ ماتم کرنا سا سار ہوئے پترہ دے اور تو پہلے حضرت علی نے اپنے ہتھانا اور سار انج پھائیں لیا سا ہائے رو ہائے تدین رو پترہ دے اور تو پہلے امام پترہ نے آکے بگتے اون تو پہلے حضرت علی انج سار انج جدو عباس دا سار دو لگ تو ہے سار دو لکھتے ایک کھچ تیر دوسری آکھ گرز دا وار دا خون ہے حضرت عباس دیا کھاب نے سار انج سب دو پہلے شبیر نے دو بازو زمین ترکھے تی ویر دا سار نال جوڑیا آباد رو آباد رو پھر میرے مولا نے اپنے امام دا کپڑا پھاڑیا او دین الویر دا سار بتا جو سار پہ بند سن حضرت عباس ورماندنے مولا آلے نے شبیر ورماندنے باز ایک وار میرے لوو میں غریب ہو گیا حضرت عباس ورماندنے بیکھن تو مجبور دل پڑے درد ایک کچ تیر ایک کچ خون تسی یا تیر کڑو یا خون ساف کرو میں بیکھا تسی جنہ کوئی نہ رو انہ بند دیا تصویر کے میں حضرت شبیر نے تیر نہیں کڑیا فرماندنے بیر تیر کڑی جدر جاندہ سوکھا جاندہ جدر واپس ہوندہ ہر شے تیر نال لے کے ہوندہ تیر سدہ نہیں نکلدہ تیر ہلا کے کرنا پھین دے میں تیر نہیں کردہ اجی میں تیرا خون ساف کرنا چھوڑی 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 لٹا کے میرے مولا نے پردیس اچبہ کے جمعہ خون جدہ ساف کیتا ہے جیدہ رکسار خون تو فارغ ہے آنسو نکلے آج ویک شبید نو تیر آنسو نکلے اور جتہ آنسو نکلے آنا او تو حسین جم کے فرما دن تیر کدی رون دا نا ویک کدی نہ رو میری مان دعا دا سار کدی نہ رو میری پیدا دا مان پتر وار دا آنسو ویک آباز برمان دن میں سارے درد پھول گیا نے توڑے چہرے تا مٹی گ تھو لگی فرمایا میں کئی واری ڈگ گا تا کئی واری اٹھے میں بڑی مشکل تیرے تک پہنچ آباز میں امت مزاق دا نشانہ بن گئی میں نو نانی دی امت مزاق کر دی رہی تیاس دی رہی میں بڑیاں جیاں گلنہ باقی زیادہ ہو گیا کھنٹے تو اتے آخر ایک گل پڑنا فرما دے کئی گلنہ کی تین کٹ دی فرما دے مافی دے دا مافی فرما دے آباز تو باب ال ہوائی جی تیرے کوئی غلطی نہیں دی تو مافی کیوں فرما دے میں تو قدی زندگی کوئی کام نہیں آکھ ہے میں تو آنو آج پہ آنا میں تیز اٹھاؤ میں تیری ماں دی عزت دی قسم میں آپ اٹھ سہارا صدقہ جاؤ میں اٹھ نہیں سکتا شبیر مدروں اٹھا کے حضرت عباس بٹھا دی بٹھا دی سینے عباس دی کمر رکھی جمع غدی رہی ایک اگے تھے پیچھے اگے حضرت عباس پیچھے امام حسین فرما دے ٹھیک دور نظر اٹھے نی تفر پہی خیم آتے تیار تسی علام بکھن بس تھا فرما دے مولا اس لے ہاؤز کوسر تیرا نانا میں کھڑا تیرے بابا جان میں کھڑے کوسر تی جان مط مجھ نے آج بڑا پیاس آج بڑا پیاس دے میں لگ دے میں دنیا چھاڑ رہا میں تو گھر پوچھ نہیں آج مولا نا علی نے بلکل مون آر مون جڑے جی اب فرما دنے جنہوں میں دنیا تو تر جان گا ہونے میں دنیا چھاڑ دیں گا یہ لوگ تیرے مرکی سلوک شبیر فرما تیرے تیرے دنیا کھا گئے اکبر تیرے اب آباز تو بعد میں دنیا تیرے گئے گئی کرنے آباز دوں میرے نانے کو پہنچ میں بالکل تیرے پچھے پچھے آ رہا آئی تیرے آباز دیں چیخ نکلی جیری گرس تے نہیں نکلی جیری بازو کٹے گہنے تے نہیں نکلی فرمایا کیوں رویا میرا پردے سیویر حضرت آباز فرمان تیرے کو گلد سو جیدو تسی بھی آ جاؤگے اے بی بی زینب کی در جائے گی فرمایا شام جانے سجاد جانے زینب جانے آلام خالی آگیا ہائے حسیر آلام خالی آگیا واہ حسیر رویا شبیر دیا پہنا رویا حیدر درار دیا پوتریا ہائے عباس ہائے عباس ہائے موسیقی موسیقی